بسم اللہ الرحمن الرحیم برابر ہوتے ہیں لیکن اس کی جو موٹر ہے وہ ایک کی چھوٹی لگی ہوئی ہے اور دوسرے پانپ کی بڑی موٹر لگی ہوئی ہے تو اس کے ہم امپیر چیک کریں گے کہ سپلائی پیچھے سے کتنا وات بجلی خاج کرتی ہے اور آگے سے موٹر جو ہے وہ کتنا امپیر لے رہی ہے تو اس کو ہم سپلائی کے اوپر چیک کریں گے دو سو بیس وولٹ کے اوپر تو آپ اگر ویڈیو پوری دیکھیں گے تو اس کا جو مکمل طریقہ کار ہے کہ اس طریقے سے آپ نے سپلائی کو خریدنا ہے موٹر کو چلانے کے لیے کیسی سپلائی ہونی چاہیے اور موٹر کون سی خریدنے چاہیے آپ اگر مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو اس کا جو طریقہ کار ہے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا تو سپلائی کے اوپر ہم سب سے پہلے ہم اس کی جو موٹر ہے اس کی امپیر چیک کریں گے ڈی سی امپیر چیک کریں گے کہ موٹر جو ہے یہ بڑی والی کتنا امپیر لے رہی ہے تو اس کا پانی بھی اچھے طریقے سے دے رہی ہے جو چھ امپیر موٹر اس وقت لے رہی ہے کیونکہ ڈی سی امپیر میٹر ہمارے پاس دوسرا نہیں ہے ڈیجیٹل یہ سوئی والا ہے تو چھ امپیر اس وقت یہ بڑے والی جو موٹر ہے وہ لے رہی ہے بعض وقت کسی موٹر کا اگر اندر سے ورم خراب ہو جاتا ہے جام ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے امپیر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم سپلئی کو چیک کریں گے کہ پیچھے سے سپلئی کتنے وارٹ بجلی خرج کر رہی ہے یہ زیرو شریہ چرنجہ یا پچمنجہ پوائنٹ زیرو شریہ یعنی کہ آدھا امپیر لے رہی ہے یہ سپلئی پیچھے سے بجلی جو ہے وہ آدھا امپیر لے رہی ہے تقریباً یہ سو ایک سو دس وارٹ بنتا ہے ٹوٹل اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک دوسری سپلئی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک دوسری سپلئی ہے اس کے اوپر بھی ہم اس کو چیک کریں گے کیا ہر سپلائی کے اوپر سیم ہر سپلائی جو ہے وہ سیم کرانٹ لیتی ہے یا اس میں کوئی فرق ہوتا ہے بعض کوئی سپلائی ایسی بھی ہوتی ہے کوئی کرانٹ زیادہ بھی لیتی ہے تو آپ کو اگر اگر آپ کوئی سپلائی خریدتے ہیں موٹر چلانے کے لیے تو اس کا آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ ایسی سپلائی خریدیں جو کرانٹ جو ہے وہ کم لے تاکہ آپ کی بجلی کی بجت ہو سکے جس مقصد کے لیے آپ ڈی سی پمپ لگا رہے ہیں بجلی کی بجت کرنے کے لیے تو وہ آپ کا مقصد پورا ہونا چاہیے تو یہ والی جو سپلائی ہے اس کے اوپر ہم نے چیک کیا تو یہ اس کے اوپر بھی آگے سے موٹر چھے امپیر لے رہی ہے اور اس کے بعد ہم جو سپلائی ہے اس کے پیچھے سے انپٹ چیک کریں گے سپلائی کتنا بجلی خرچ کر رہی ہے تو یہ 0 اشاریہ 33-34 پوائنٹ ہے یہ والی جو سپلائی ہے اس کے اوپر بھی موٹر ٹھیک چل رہی ہے لیکن وہ بجلی کم لے رہی ہے تو آپ اگر اپنے گھر کے لیے کوئی بھی موٹر خریدنا چاہتے ہیں یا سپلائی خریدنا چاہتے ہیں پنکھا چلانے کے لیے یا موٹر چلانے کے لیے تو وہ کم کرانٹ والی خریدنی چاہیے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو چھوٹی موٹر ہے پہلے ہم نے جو چیک کی ہے یہ بڑی موٹر لگا کے چیک کی ہے ہم نے اس کے امپیر وغیرہ اور اس کے بعد جو چھوٹی موٹر لگی ہوئی ہے اس کو چیک کریں گے اگر آپ اپنے گھر کے لیے کوئی میزائل دی سی جو پمپ ہے خریدنا چاہتے ہیں تو یہ جس کے اوپر بڑی موٹر لگی ہوئی ہے وہ آپ کو خریدنا چاہیے کیونکہ یہ چھوٹی جو موٹر ہوتی ہے بعض کا جب اس کے اندر ورم ہوتا ہے وہ جب تھوڑا سا جام ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے یہ امپیر زیادہ لینا شروع کر دیتی ہے موٹر اور موٹر ہیٹ بھی ہو جاتی ہے جو بڑی موٹر ہوتی ہے اس کی پاور زیادہ ہوتی ہے وہ چلتی رہتی ہے عام طور پر اس کے اندر جو ورم ہوتا ہے بعض اوقات اگر چھوٹا ورم لگایا جاتا تو اگر اس کے امپیر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تقریباً چھے سے تھوڑے سے اوپر جا رہے ہیں پہلے پہلے جب ہم نے اس کو چلایا تھا تو اس کے امپیر تقریباً آٹھ تک چلے گئے تھے لیکن تھوڑا سا یہ اندر ورم جو اس کا تھوڑا سا جام ہوتا ہے پہلی دفعہ ہم نے اس کو چلایا ہے تو یہ موٹر بھی چھوٹی ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا جب رننگ میں آئی ہے تو اس کے امپیر بھی فیلحال چھے ہیں لیکن جیسے جیسے یہ ورم تھوڑا سا خراب ہوتا ہے تو اس کے امپیر بڑھ جاتے ہیں اور موٹر جلدی جال جاتی چھوٹی موٹر ہوتی ہے اور جو سپلائی ہے وہ پیچھے سے تقریباً وہی امپیر لے رہی ہے یعنی کہ 0 شریعہ 35-36 امپیر جو ہیں 0 شریعہ وہ لے رہی ہے 0 شریعہ 35-36 پوائنٹ لے رہی ہے سپلائی جو ہے پیچھے سے تو جو جیسے گھر میں ایک بڑی پانی والی موٹر لگی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ بجلی لیتی ہے ہزار وات تقریباً بنتا ہے تو یہ DC موٹر جو ہے اس کو اگر آپ چلائیں تو یہ کم بجلی لیتی ہے تو اگر آپ خریدیں تو بڑی موٹر والی آپ کو خریدنی چاہیے کیونکہ اس کے اندر جو ورم ہوتا ہے وہ تقریباً سیم ہوتے ہیں لیکن موٹر جو ہے اس کی چھوٹی لگی ہوئی جو نئی موٹر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بڑی موٹر والی جو ہے جو پمپ ہے بڑی موٹر جس کے اوپر لگی ہوئی ہے وہ خریدنا چاہیے آپ کو اور یہ اس کے اندر جو ورم ہوتا ہے اس طریقے کا یہ عام طور پر لوہے کا ہوتا ہے یہ جو آپ راڈ دیکھ رہے ہیں یہ لوہے کا ہوتا ہے اگر یہ مکمل سٹیل کا اگر آپ کو مل جائے تو اس کی لائف زیادہ ہوتی ہے اس سے آپ کی جو موٹر ہے وہ بجلی بھی کم خرچ کرے گی اور زیادہ ہیٹ بھی نہیں ہوگی یہ عام طور پر جو موٹر کے اندر ڈلا ہوتا ہے وہ لوہے کا ہوتا ہے تو مارکٹ سے یہ بعض وقت سٹیل کا بھی مل جاتا ہے تو وہ آپ کو خریدنا چاہیے انشاءاللہ زندگی باگی تو اگلے ویڈیو میں دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ